اسلام علیکم ویلکم ٹو لائیولی کوکنگ آج ہم بنائیں گے کشمیری چائے جسے پنگ ٹی بھی کہتے ہیں جیسے کہ آج کل سردیا ہیں تو سوپ وغیرہ یا پھر چائے بہت ہی اچھی لگتی ہیں اس موسم میں تو آج میں آپ کو بہت ہی کریمی بہت ہی زبردست کشمیری چائے بنانا سکھاؤں گی جو کہ ہم کشمیری چائے کے بجائے سب چائے کی پتیوں سے بنائیں گے اس کے لئے سب سے پہلے ہمیں تھنڈا پانی چاہیے اچھی طرح سے تھنڈا کیا ہوا پانی ہم دو کپ لیں گے ایک ساؤس پین میں ایڈ کریں گے فلیم ہم آن کر دیں گے پانی اچھے سے تھنڈا ہونا چاہیے یہ پانی میں نے تقریباً 40 منٹ کے لئے فریزر میں رکھ دیا تھا تو پانی اچھی طرح سے تھنڈا ہو گیا ہے یہ اس کا میند سٹیپ ہے کہ پانی اچھے سے تھنڈا ہونا چاہیے اب ہم اس میں اچھی کوالٹی کی سب سپتی شامل کریں گے تین کھانے کے چمچ تین کھانے کے چمچ ہم اس میں سب چائے کے پتی یعنی گے گرین ٹی ایڈ کریں گے فلیم کو ہم نے آن کر دیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اوبال آنا شروع ہو گیا ہے ایک ادد ہم اس میں سٹارینیس یعنی کہ بادیان کا پھول ایڈ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ادد ہم اس میں یہ ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں گرین کارڈموم یعنی کہ سبز الائچی ہم اس میں ایڈ کریں گے چھوٹی والی جو سبز الائچی ہوتی ہیں تو آٹھ سے دس ادد ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ ثابت ہے تو اسے ہم توڑ کر اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا ہم اسے اوبالیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں میٹھا سوڈا یعنی کہ بیکنگ سوڈا ایڈ کریں گے یاد رکھیں کہ بیکنگ پاودر نہیں بیکنگ سوڈا ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے بیکنگ سوڈا اب ہمیشہ آپ اچھے کوالیٹی کا یوز کریں بہت زیادہ پرانا والا مت یوز کریں ایک ہفتے دو ہفتے تین ہفتے تک ٹھیک رہے گا تو یہ ہم اس میں آدھا ٹی سپون لیول کر کے اس میں شامل کریں گے میں نے وان بائی فور دو دو مرتبہ ایڈ کیا ہے ٹوٹل میں نے ہاف ٹی سپون اس میں اچھی کوالیٹی کا میٹھا سوڈا یعنی کہ بیکنگ سوڈا ایڈ کیا ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے اوبالیں گے اس طرح سبسٹرائی کے پتیوں کو ہم اوبالیں گے اور اس طرح اچھال اچھال کر ہم نے اسے بوائل کرنا ہے میڈیم ہیٹ ہونی چاہیے میڈیم ہیٹ پر ہم اسے اچھی طرح سے اچھال اچھال کر بوائل کریں گے اور ہم اسے اتنا پکائیں گے کہ اس کا پانی خوشک ہونا شروع ہو جائے تھوڑا سا ہی رہ جائے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس طرح میں اسے اوبال رہی ہوں اور جو چائے کے پتیاں ہیں وہ اچھے سے اوبال رہی ہیں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں تو کچھتے بعد یہ اس میں سے ایوپریٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور بہت ہی کم پانی رہ جائے گا یا پھر بلکل ہی آپ اسے اگر سکھانا چاہتی ہیں توڑ پی ٹھیک رہے گا تو یہ آپ دیکھ سکتی ہیں پانی بلکل ہی اس کا ایوپریٹ ہو چکا ہے اب ہم اس میں مزید دو کپ تھنڈا پانی شامل کریں گے تھنڈا پانی ہی ہم نے اس میں بار بار اٹ کرنا ہے تھنڈے پانی سے بہت ہی اچھا اس کا کلار آتا ہے اس کے تین مین سٹیپس ہوتے ہیں سب سے پہلے اس میں ہم نے اچھی طرح سے ٹھنڈا کی ہوا پانی شامل کرنا ہے دوسرا ہم نے اس میں بیکنگ سوڑا جب ہم اٹ کریں گے تو بہت ہی ہم نے اس کا خیال رکھنا ہے کہ وہ اچھی کوالیٹی کا ہو زیادہ پرانا نہ ہو یعنی کہ ایک مہینہ سے زیادہ نہ ہو پڑا ہوا اور تیسری بات کہ ہم اسے اوبالیں گے تو ہم اسے اچھی طرح سے اس طرح کر کے اچھا لیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کتنا اچھا اس کا کلار آنا شروع گیا ہے تو اسی طرح آپ کر سکتی ہیں مطلب اب یہ میں دوسری مرتبہ اسے اوبال رہی ہوں اور اس مرتبہ جب یہ خوشک ہو جائے گا تو تب میں اس میں مزید پانی شامل کروں گی کلار اس کا آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کتنا برائٹ اس کا کلار آ رہا ہے اس میں کوئی کلار وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ان ٹپس کا آپ خیال رکھیں تو بہت ہی اچھا کلار آئے گا تو یہ پانی بھی خوشک ہونا شروع گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ پانی بھی ہم نے اچھے سے اوبال لیا ہے میڈیم ہیٹ ہونی چاہیے میڈیم ہیٹ پر دونوں مرتبہ ہم اسے اوبالیں گے اور اس کے بعد ہم آنچ ہلکی کر دیں گے تیسری مرتبہ ہم نے اس میں تین کپ پانی شامل کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں جیسے میں نے اس میں تھڑڈا پانی ایڈ کیا تو اس کا کلار آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کتنا اچھا آنا شروع ہو گیا ہے تین کپ ٹوٹل ہم نے اس میں پانی ایڈ کرنا ہے اور اسی طرح اچھال اچھال کر ہم اسے پانچ منٹ کے لیے اوبالیں گے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں اس طرح ہم نے پتیوں کو اوبالنا ہے اور اس طرح اس طرح کا سپون لے کر ہم نے اسے اچھال اچھال کر بنانا ہے میں نے اس میں زیادہ کٹنگ نہیں کی تاکہ میں آپ کو اچھے سے سمجھا سکوں تو اگر آپ کو اس میں کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی کوئیسٹن ہو تو آپ اسے پوچھ سکتی ہیں اس مرتبہ میں نے اس میں زیادہ کٹنگ نہیں کی یا میں نے اسے زیادہ فوروڈ بھی نہیں کیا تاکہ میں اچھے سے آپ کو سمجھا سکوں تو یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ پانچ منٹ مسلسل اس طرح کر کے میں اسے اچھال اچھال کر اوبال رہی ہوں ایک مرتبہ آپ زیادہ بنا کر رکھ لیں تو آپ کا یہ ایک ہفتہ دو ہفتے تک چل جاتا ہے اس طرح آپ چائے بنا کر یعنی کہ کہوہ بنا کر آپ رکھ لیں اور اس میں جب چاہیں آپ اپنی پسند کا پسند کے حساب سے دودھ اٹ کر کے چینی شامل کر کے آپ اسے پی سکتی ہیں تو یہ اوبال آ چکا ہے اس میں اور پانچ منٹ کے لیے اوبال چکا ہے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس میں نمک شامل کریں گے نمک ایک ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیادہ بھرا ہوا نہیں یہ آپ دیکھ سکتی ہیں بس ایک ٹی سپون اس طرح کر کے ہم نے اس میں نمک اٹ کر لینا ہے اور مزید پانچ منٹ ہم نے اسے بلکل لو فلم پر اوبال لینا ہے اسی طرح ہم اسے اچھا لیں گے اور پانچ منٹ بار ہم آج بند کر دیں گے اور اسے تھوڑا تھنڈا ہونے دیں گے بہت ہی اچھا کلر آیا ہے بہت ہی زبردست کلر آیا ہے آپ چاہیں تو آپ اسے تین سے چار مرتبہ بھی اوبال سکتی ہیں تو اب ہم یہ چائے ایک کنٹینر میں ڈالیں گے جگ میں کنٹینر میں آپ ڈال کر ایر ٹائپ میں آپ اسے رکھ کر فریج میں رکھ سکتی ہیں تقریباً ایک ہفتہ یا دو ہفتہ تک یہ چل جاتا ہے تو چائے بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم ایک ساس پین میں ہم دودھ گرم کریں گے میں یہاں پہ تین کپ بنا رہی ہوں تو تین کپ میں اس میں دودھ اٹ کر رہی ہوں اور تین کپ دودھ شامل کرنے کے بعد ہم اس میں حضب پسند چینی شامل کریں گے میں یہاں پہ تری ٹیبل سپون اس میں اٹ کر رہی ہوں کر سکتی ہیں اور دودھ کو ہم اچھے سے اوبالیں گے دودھ کو اگر آپ تین سے چار منٹ اوبالیں گے اور اس کے بعد اس میں یہ شامل کریں گے تو بہت ہی اچھا کریمی سا کریمی سی چائے ہماری بنے گی تو اب ہم اس میں یہ چائے اٹ کریں گے ایک کپ کے حساب سے ون بائی فورت کپ میں اس میں مکسٹر اٹ کریں ہوں جو کہ ہم نے ریٹری الگ سے بنا کر رکھی تھی تو اس کا ون بائی فورت کپ پر ون کپ میں میں یوز کروں گی یعنی کہ اگر آپ دو کپ بڑھانا چاہیں تو آپ اس میں ہاف کپ مکسٹر اٹ کریں گے اور یہ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کتنی زبردست کریمی چائے ہماری تیار ہو رہی ہے دو سے تین منٹ ہم اسے اس طرح اوبالیں گے اور اس طرح اچھا اچھا کر ہم اسے کپ کریں گے تاکہ اس کے اوپر جو یہ جھاگسی ہے یعنی شروع ہو جائے دودھ کو پہلے یاد رکھیں کہ آپ نے پہلے دودھ کو اوبالنا ہے کیونکہ پاکستان میں جو دودھ ملتا ہے تو جو اوپن کھلا دودھ ہوتا ہے وہ تو اتنا ٹھیک بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اگر آپ وہی یوز کرنا چاہتی ہیں تو آپ پہلے اسے پانس سے چھ منٹ اوبال لیں وہ تھوڑا سا گھاڑا ہو جائے گا اگر آپ ملٹ پیک یوز کرنا چاہتی ہیں تو آپ وہ یوز کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اس میں یہ جو مکسٹر ہم نے بنایا کے رکھا تھا وہ آپ اس میں شامل کریں اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں دام اور بستے کے ساتھ ہلکا سا چاپ کر کے ہم اس میں ایڈ کریں گے اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا اس میں نمک اس سٹیج پر بھی ایڈ کر سکتی ہیں تو یہ ہماری چاہیں تیار ہے بہت ہی زبردست بہت ہی کریمی جیسے کہ بازار میں دھابوں وغیرہ پر ملتی ہیں یا پھر شادیوں وغیرہ پر ملتی ہیں تو بلکل ویسے ہی چاہیں ہم آج آپ کے لیے تیار کی ہے تو آپ اسے بنائیے ضرور ٹرائی کیجئے اور اگر آپ کو کوئی بھی قویسٹن ہو تو مجھے کومن بکس میں ضرور دیجئے اور ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے ہمارے ریسیپیز کو شیئر کیجئے اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ سبسکرائب کرنا مطبولیے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ